اب آپ ایک نیا قانون لارے وزیر اعظم کہ بچیوں کی شادی اٹھارہ سال میں نے کس سال میں ہوگی بچیوں کی شادی اٹھارہ سال میں نے کس سال میں ہوگی اب آپ بتائیے اٹھارہ سال کے کتنے لوگ ہیں یہاں پر ہاتھ اتھاؤ یعنی اب آپ اوٹ ڈالیں گے ناو آپ اپنے پسند کے ودائے کورٹ ڈالیں گے ڈالیں گے ناو اور خانون آپ کو اجازت دیتا ہے بزنس آپ شروع کر سکتے آپ کانٹریک بھی سائن کر سکتے اب خانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہارا دل چاہا تو تم کسی ایک لڑکی کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتے گناہ نہیں ہے خانون میں گناہ نہیں ہے اور خانون یہ بھی کرتا ہے کہ اگر تم اس سے تعلقات پیدا کرنا چاہتے ہو جس کانگریزی کا ورڈ کہہ رہا ہو سیکشل ریلیشنشیپ وہ بھی کر سکتے یہ سب کر سکتے میں موڈی جی وہ رہے شادی نہیں کر سکتے ہائے موڈی جی آپ کو شادی سے اتنی دفرد کیوں ہے بولیں گے بی جے پی والے آج کے باشن کے بعد اوہی سی اور مسلمان مہیلاؤں کے حد میں نہیں بات کرتے بولیں گے یہ آئے مسلمان اور اوہی سی مہیلاؤں کے اتنے بات نہیں کرتے موڈی جی آپ انکل کب سے بن گئے ہم لگوں کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی مہلے میں انکل ہوتا ہے انکل کا کام کچھ نہیں ہو تو بیٹھے رہتے خالی میں بیٹھایا مارے چاہے انکل بولتے وہاں کیوں جارے تو انکل ہر چیز پوچھتے کیا کھائے کیا پہنا آج اتنی رات دیر سے کیوں آئے ابھی انکل کہہ رہے کہ شادی بھی کم کرنا ساتھ کو بینہ کسی بھیدبا بینہ کسی پکشپاک ڈبل انجین کی سرکار بیٹیوں کے بمش کو سسکت کرنے کے لیے نرنتر کام کر رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی کے اندر سرکار نے ایک اور فیصلہ کیا ہے پہلے بیٹوں کے لیے شادی کی عمرہ کانونم اکیس سال تھی لیکن بیٹیوں کے لیے یہ عمرہ اٹھارہ سال کی ہی تھی بیٹیوں بھی چاہتی تھی کہ انہیں ان کی پڑھائی لکھائی کے لیے آگے پڑھنے کے لیے سمائے ملے برابر اوثر ملے اس لیے بیٹیوں کے لیے شادی کی عمرہ کو اکیس سال کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے دیش یہ فیصلہ بیٹیوں کے لیے کر رہا ہے لیکن کس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں یوپی سرکار نے ان بینک سکھیوں کے اوپر ایسے قریب پچھتر ہزار کروڑ کے لیندین کی جمہداری سوپی ہے پچھتر ہزار کروڑ روپیے کا کارووار یہ گاؤں میں رہنے والی میری بہنیں میری بیٹیاں کر رہی ہیں جتنا لیندین گاؤں میں ہوگا اتنی ہی ان کی آمدنی بھی ہوگی ان میں سے زیادہ تر بینک سکھیا وہ بہنے ہیں کچھ سمائے پہلے تک جن کے خود کے بینک کے کھاتے بھی نہیں تھے لیکن آج ان مہلہوں کے ہاتھوں میں بینکنگ کی ڈیجیٹل بینکنگ کی طاقت آ گئی ہے اس لیے دیکھ رہا ہے کہ یوپی میں کیسے کام ہو رہا ہے اور تبھی تو میں کہتا ہوں پچھتر سے کم پرمانم ماتا ہو بہنوں یوپی نے ٹیک ہوم راشن جچہ بچہ کو دیے جانے والے پوشن کو تیار کرنے کی جمعے داری بھی مہلہوں کے ہاتھوں میں سوپی ہے یہ پوشن والا راشن اور آہار اب سیلپ ہیلپ گروپ میں ساتھ مل کر مہلائے خود بنائے گی یہ بھی بہت بڑا کام ہے سالانہ ہزاروں کروڑ روپیے کا کام ہے جن دو سو دو پوشنہ ہار اتفادن یونیس کا آج سلانیاز ہوا ہے ان سے سیلپ ہیلپ گروپ کی مہلہوں کی آبت بھی ہوگی اور گاؤں کے کسانوں کا بھی بہت بڑا لاب ہوگا گاؤں کی مہلہیں اپنی فیکٹری میں پوشنہ ہار بنانے کے لیے فسل اناج گاؤں سے ہی تو خریدنے والی ہیں یہی تو سسکتی کرن کے وہ پریانس ہے جنہوں نے یوپی کی مہلہوں کا جیون بدلنا شروع کر دیا سرکار الگ الگ سیکٹر میں سویم سہائتہ سموں کو جو سہائتہ دے رہی ہے اس کی ایک قسط کے طور پر آج مجھے ایک ہزار کروڑ روپیے ٹرانسپر کرنے کا سو بھاگی ملا ہے یوپی کے وکانس کی دھارہ اب کسی کے روکنے سے رکنے والی نہیں ہے اتر پدیش کی مہلہوں نے ماتا بہنوں بیٹیوں نے تھان لیا ہے اب وہ پہلے کی سرکاروں والا دور واپس نہیں آنے دے گی ڈبل انجین کی سرکار نے یوپی کی مہلہوں کو جو سرکشہ دی ہے جو سممان دیا ہے ان کی گریمہ بڑھائی ہے وہ ابھود پوروہ ہے بھائیوں اور بہنوں ماتوں بہنوں بیٹیوں ان کا جیون پیڈیوں کو پربھاویت کرنے والا پیڈیوں کا نرمان کرنے والا جیون ہوتا ہے ایک بیٹی کا سامارت ہے اس کی سکشہ اس کا کاؤسل پریبار ہی نہیں سماج کی راشت کی دیشہ تائے کرتی ہے اس لیے دو ہزار چودہ میں جب ہم نے ماں بھارتی کے بڑے سپنوں بڑی آکام شاہوں کو ساکار کرنے کا بیڑا اٹھایا تو سب سے پہلے دیش کی بیٹی کی ویسواس کو نئی ارجہ دینے کا پریانش شروع کیا اس لیے ہم نے بیٹی کے جنم سے لے کر جیون کے چکر میں ہر عوستہ میں مہلاؤں کو سسکت کرنے کے لیے یوزنائے بنائی ابھیان چلائے ساتھیوں بیٹیا کوک میں ہی نہ مری جائیں وہ جنملے اس کے لیے ہم نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ ابھیان کے مادم سے سماج کی چیتنا کو جگانے کا پریانش کیا آج پڑنا بھی یہ ہے کہ دیش کے انیک راجوں میں بیٹیوں کی سنگھا میں بہت بردی ہوئی ہے جوییکشورد میں بیٹی پڑ